مراجم سیون پوائنٹ فور ایکسس کی ایزامپل نمبر ون صالت کنے جانے ہیں فانڈ ایکویشن او پلین ہوس انٹرسپٹس آن ایکس وائے زید ایکسس آر اے بی سی رسپیکٹیو لی یا پھر اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس خصوان آ سکتا ہے ایکویشن او پلین انٹرسپٹ فارم یہ بتائیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایکویشن او پلین ہوتی ہیں ایکس وائے پلس بی وائے پلس سیزر پلس ڈیز اکویویشن او پلین لیکھیں گے اب جنکہ ہمیں گیون ہے کہ ایکس وائے ایکسس جو ہیں ان کے انٹرسپٹس ہونے دی ہوئے ہیں تو یہ ہم نے اس طرح لیکھیں گیون ایکس وائے زید انٹرسپٹس آر اے بی سی رسپیکٹیو لی سو دہ پلین پاس ہوتا پوائنٹس اگر ایکس کے لیے انٹرسپٹ اس کا اے ہے تو x کے لیے اس کی پہلی value جو ہے وہ coordinate پہلا a آ جائے گا اور x x کے اوپر جو ہے وہ back کی دونوں value 0 ہوتی ہیں اس لیے دونوں y اور z x کی اس لیے باقی value 0 آ جائیں گے اسے میرا لئے y کے لیے جو ہمارے پاس intercept ہے وہ b ہے تو y کے جگہ پر جو y والا coordinate ہے یہ b آ جائے گا اور باقی دونوں value 0 ہوں گے کیونکہ y x کے اوپر x اور z جو ہے وہ 0 ہوتے ہیں اور اسے طرح ہمارے پاس z کے لیے آ جائے گا اس کے لیے c intercept دیا ہوا ہے c value آ جائے گی اور z x کے اوپر چونکہ x اور y 0 ہوتے ہیں اس لیے value 0 آ گی یہ ہمارے پاس 3 points آ گیا since the points lie on the plane اگر یہ plane کے اوپر like آ رہے ہیں تو یہ equation of plane کو بھی satisfy کریں گے جب ہم یہاں پہ value put کریں گے first point کی تو x کی دگہ پہ a آ جائے گا اور باقی value جو ہیں یہ دونوں 0 0 ہوتے ہیں کیونکہ y اور z 0 ہے تو 60 d آ جائے گا یہاں سے ہم نے capital a کی value نکال دنے similarly جب second point put کریں گے اس equation میں تو a اور c value جو ہوتے ہیں یہ 0 ہو جائے گی اور ہمارے پاس جو ہے وہ d ساتھ آ جائے گا اور اس میں سے capital b کی value نکال ہی ہیں similarly last point output کریں گے تو ہمارے پاس third value آ جائے گی اب یہ جو ہمارے پاس capital a b c کی values آئی ہیں ہم نے equation number one میں output کر دی رہی ہے تو ہمارے پاس c equation آ جائے گی minus d over a into x plus minus d over b into y plus minus d over c into z plus d throughout the equation d سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ d sub equation میں سے cancel ہو جائے گا تو باقی رہے دیں گے minus x over a plus minus minus y over b plus minus minus z over c plus 1 minus جو ہے وہ throughout multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ term جو minus والی ہے یہ plus والی ہو جائیں گے اور جو plus والی minus والی دیں گے minus 1 ہمارے پاس equation آگی in intercept form next example number two find equation of a plane passing through the point equation of plane ہم نے find کرنی ہے جو کہ اس point میں سے پاس کر رہی ہے x not y not z میں سے containing the line x is equal to a plus lambda t y is equal to b plus v t and z is equal to c plus nu t اور جو ہمارے پاس plane ہوگی وہ اس line کو contain کر رہے ہیں اس line contain کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو line ہے وہ اس plane کے اوپر موجود ہوگی اگر line plane کے اوپر موجود ہے یعنی contain کر رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے normal فارم والا جو فارمولا ہے equation کا وہ use کرنا ہے given equation of plane ہمارے پاس equation of plane ہے یہ لکھیں گے اس کو re-arrange کریں کہ values کو یہ ادھر آ کے minus ہو جائے گا باقی ہمارے پاس یہ lambda t رہ جائے گا lambda جو ہے multiply اور ادھر آ کے divide ہو جائے گا similarly اس value میں بھی اس طرح کرنا ہے اور اس میں بھی last third value میں بھی y جو ہے b ادھر آ کے minus ہو جائے گا اور mu multiply اور ia divide ہو جائے گا similarly c جب ادھر آ کے minus ہو جائے گا تو باقی v t new t بچ جائے گا اور new جو ہے وہ ادھر آ کے divide ہو جائے گا یہ سہاری values کیونکہ t کے اکول ہے تو ان کو compare کرنے سے ہمارے پاس یہ جو values ہیں یہ ایک دوسرے کے برابر آ جائیں گے question number 1 which is the equation of line in symmetric form pass through جو points ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں سے pass کر رہی ہوتی ہے abc میں سے pass کر رہی ہے جو نیچے ان کے values ہیں یہ direction ratios کی ویلیوں having direction direction ratios lambda w new since the plane contains a line چونکہ یہ جو plane ہے یہ line کو contain کر رہی ہے so the plane also pass through points abc تو جو ہمارے پاس plane ہوگی وہ اس point میں سے pass کرے گی abc میں سے بھی تو ہمارے پاس جو general form ہوتی ہے normal line کی وہ ہمارے پاس ہوتی ہے a into x minus x not b into y minus y not c to z minus z not z 0 لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو points ہیں ان کی values ہیں abc تو ہم نے x not y not z کی جگہ پہ یہ abc یہ values لیکھ دیں گے جو کہ ہمارے پاس point given ہے let a capital abc be the direction ratios of normal to plane normal plane کی question ہمارے پاس general ہوتی ہے میں آپ کو بتائیے اس equation میں یہ values put کر دیں گے abc values a into x minus a plus b into y minus bc into z minus c this is equal to 0 plane پاس اگر یہ اس میں سے پاس کر ہے تو یہ کو satisfy کرے گی تو اس میں ہم نے x y z کے جگہ پہ اس کے جو پوائنٹ ہیں x y not z not here put x not minus a b y not minus b c z not minus c this is equal to 0 چونکہ ہمارے پاس equation 1 ہے یہ ہمارے پاس equation 1 line equation since line 1 and plane 2 are parallel چونکہ دونوں ایک دوسرے کے parallel ہیں چونکہ یہ line ہے plane کے اوپر واقع ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے parallel ہوں گے تو اگر parallel ہیں تو ہمارے پاس direction ratios ہیں یہ آپ سے multiply ہوں گے اور ان کو add کرنے سے 0 کے کو لائے گے پارلل جو ہے اس کی condition ہوتی ہے parallel کے case میں اب اس میں ہمارے پاس ان کے D ratios ہیں A B C اور اس equation کے D ratios ہیں lambda mu اور new تو ان کو multiply کریں گے A lambda first سے multiply اگر second second سے third third سے تو یہ add کرنے 0 کے ایک question number 4 اب ہم نے کیا کرنا ہے question 3 اور 4 جب اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس A ویلیو ہے A ہم اوپر لکھیں گے اس کو ignore کر دینا اور باقی جو values corresponding آ رہی ہیں B اور C کے ساتھ cross multiply کر دینا new جو ہے جو c ساتھ multiply درمیان منس 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 لیمڈا اس کے ساتھ یہ value multiply جو درمیان منس آجائے گا پھر last میں c value رہے گی اس کو ignore کر دیں گے تو یہ values آپ ملٹی پھر ملٹی 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 بی into y minus b اور c into z minus e اس میں ہم نے a b c value put دیں تو یہ ہمارے پاس required equation آگئی example number 3 find the equation of plane passing to the line of intersection of the plane 2 planes line of intersection میں سے جب ہم equation of plane find کر دیں ہیں اور perpendicular to the plane this plane perpendicular بھی ہے line of intersection plane جو ہمارے پاس general form ہوتی ہے l1 plus k l2 یعنی پہلی line یہ لکھیں گے plus k لگا کے اور l2 یہ second line لکھیں گے equal to 0 یہ ہمارے پاس line of intersection plane کی value ہوتی یہ ہمارے بھی ذکر کیا گیا لائن of intersection plane تو اس کے general form میں بتا دی ہے میں values کریں l1 plus k l2 plus equal to 0 multiply کریں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا x value combine y z و و و y z کے last میں ہمارے پاس جو factors بچ جاتے ہیں اب ہمارے پاس انہوں نے perpendicular plane کی line دے ہے 5x minus 2y plus 2z minus 4 equal to 0 تو اس کے لئے کیا ملٹیپلائے کرنے سے 0 equal لاتا ہے یہ پرپینڈیگلوری کے لئے case میں ہمارے پاس condition ہوتی ہے کہ corresponding coefficients کو ملٹیپلائے کر کے 0 کے برابر رکھیں اس کو multiply کر لیں 5 اندر multiply ہو جائے 2 بھی multiply کر دیں 2 بھی multiply کر دیں اس کے بعد ہم نے k value نہیں یہاں k value آ دیں minus 9 over 20 تو اسے ہم نے equation number 1 پوٹ کر دیں جو کہ ہمارے پاس given ہے 3 plus 2 into minus 9 over 20 actual میں ہمارے پاس equation number 1 ہے جس میں ہم نے k جگہ پر given value پہ فائن کی ہے value ہم نے پوٹ کرنی اس کے ایک جگہ پہ یہ k اور یہ ہے اس میں ہم نے values پوٹ کرنی ہے اس میں جب values پوٹ کریں گے plus minus minus آجائے درمیان میں 9 2 0 18 minus minus plus ہو جائے 9 over 20 minus 9 4 36 over 20 minus 1 یہ آجائے گا یہ minus minus plus ہو جائے 9 3 27 over 20 اس کے بعد اس کو solve کریں گے term ملٹیپلا دیں گے 60 minus 18 20 کو 4 ملٹیپلا کریں گے 40 20 کو 1 سے ملٹیپلا کریں گے 20 کو 4 سے ملٹیپلا کریں گے 80 آجائے گا اس کے بعد جو ہے پھر term جب solve کریں گے تو 60 minus 18 42 ان کو آجائے جنگے minus minus plus ہوتا تو plus minus درمیان میں minus آجائے گا minus 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 plus ہوتا ہے ان تم 20 ملٹیپلا کریں 20 سے ملٹیپلا کریں گے 20 کر جائے گا تو 49Y منس 56Z پلس 107 اس لیے کیسے بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی رب یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پہلے کینسل کر دیں جب ویلی اس کینسل ہو رہی ہے اس کے بعد وہ 20 سے ملٹیپلایا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس یہی ویلیو آدھاتی ہے